شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے اشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق سے پیش آنا یہ زیادہ فضیلت والے آمال ہیں سبحانہ اللہ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق سے پیش آنا اچھے طریقے سے بات کرنا عدب اور احترام کے ساتھ بات کرنا گالی گلوش سے بچ کے بات کرنا قرآن و سنت کی روشی میں بات کرنا پیار اور محبت کے ساتھ بات کرنا یہ زیادہ فضیلت والے آمال ہیں یہ کون فرما رہے ہیں ویروں کے پیر پیرانی پیر حضور غوث حضم دستگیر اور سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں غریبوں اور محتاجوں پر رحم دے گیا آگے ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا اگر صبح کو میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تخصیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دیں سبحان اللہ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کی بات تو ماشاء اللہ یہ واقعہ ہوا